آغاز میں آپ کے بتائیں جمہوریت کا حسن ہے ہارو تو تسلیم کر لو کاملہ ہیرس کا ڈانلڈ ٹرامپ کو مبارک بات کا فون اپنے کارکنوں سے کہا ہمت نہیں ہاریں گے جددہ دہت جاری رہیں گے صدر بائیڈن نے بھی فون کر کے اقتدار کی پرامن منتقلی کے انداز میں منتقلی کی عظم کا اظہار کیا وزیر دفاع خاجہ آصف کہتے ہیں بعض افراد کا کہنا ہے امریکہ سے کال آنے کی دیر ہے کہا جا رہا ہے بانی پیچھے آئے کو کال کرنے والوں کے حوالے کیا جائے گا یہ بھی کہا جا رہا ہے پاکستان کال پر انکار کرنے کی جرت نہیں کر سکتا خاجہ آصف نے ٹوئٹ میں لکھا نواز شریف نے تو کال کے ساتھ پانچ ارب ڈالر کی آفر کا بھی انکار کیا ہے ایٹمی دھماکہ بھی کیا پھر مشرف کو کال آئی تو جو کچھ حکم ملا اس سے زیادہ پر راضی ہوئے نائن الیون والی جنگ بند ہو چکی ہے افغانستان میں امن ہے پاکستان آج بھی اس کے نتائج دہشتگردی کی شکل میں بھگت رہا ہے یہ بیانات دینے والے نواز شریف نے جب انکار کیا تو اس کے ساتھ تھے مشرف نے جب ہتیار ڈالے تو یہ بیانات دینے والے اس کے ساتھ بھی تھے آپ ہی اپنی اداوں پر ذرا غور کریں ہم اگر اڈیس کریں گے تو شکایت ہوگی بانی پی ٹی آئی کی حکومت ہدانے کی ٹرمپ خود تحقیقات کرا لیں ٹرمپ کے مشیر بھی کہہ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی حکومت ہٹانے میں بائیڈن انتظامیاں ملابس تھی سابق وفاقی وزیر فواد چودری کہتے ہیں ڈانل ٹرمپ کو بھی جالی مقدموں میں سزائیں سنائے گئیں امریکی الیکشن میں عوام کا فیصلہ مانا گیا پاکستانی عوام کا نہیں مانا گیا دفتر خارجوں نے کہا ہے پاک امریکہ تعلقات اندرونی معاملات میں ادم مداخلت پر مبنی ہے ڈانل ٹرمپ کے صدر بننے سے پاک امریکہ تعلقات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا ترجمان ممتاز زہرہ بلوش نے ہفتہ وار پریس بریفنگ میں کہا پاکستان کے امریکہ سے دیرینہ تعلقات ہیں ہم امریکہ سے تعلقات کو پھلدار بنانے کے خواہش مند ہیں ممتاز زہرہ بلوش نے مزید کہا چین سے دہائیوں پر مشتمل آہنی تعلقات ہماری پالیسی کا حصہ ہیں کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتے سیکیورٹی معاملات سمیت تمام شعبوں میں چین سے رابطے میں ہیں ترجمان نے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے متعلق ایاس آرائیوں کو غلط قرار دیا کہا پاکستانی اور ایرانی سیکیورٹی فورسز کے ایرانی سرط پر مشترکہ آپریشن کی خبر غلط ہے سوشل میڈیا کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے پنچکور سے تیس کلومیٹر اندر اس مگلرز کے خلاف آپریشن کیا پاکستان اور دوسرے ممالک کی سیاست اور اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا کے پی ہاؤس اسلامباد میں توڑ پورڈ پر خیبر پختونخہ کابینہ نے آئی جی اسلامباد کے خلاف پرچہ کٹفانے کا اعلان کر دیا مشیر اطلاع بیرسٹر سیف کہتے ہیں کے پی ہاؤس پر غیر قانونی حملہ کیا گیا کسی کو نہیں بخشیں گے وفاق کے خلاف قانونی جارہ جوئی کے لیے مشاورت کر رہے ہیں ہمیں ٹرمپ سے توقعات ہیں نعاس لگا کر بیٹھے ہیں وزیراعلا خیبر پختونخہ علیہ امین گنڈا پور کی ذریعہ ستارت اپیکس کمیٹی کا اہام اجلاس امن و امان کی مجموعی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اجلاس میں صبحی مزیر خزانہ پور کمانڈر پشاور چیف سیکٹری اور آئی جی پی کے علاوہ اعلی سویل اور عسکری حکام کی شرکت اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف پشاور زیال حق سے جی اپنیڈ کیجئے جی اس اجلاس میں صبح کے بعد ازلا میں امن و امان کے حوالے سے پولیس کو لیڈ رول دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پولیس کو بلٹ پروف گاڑیوں کی جلد فرامی اور خالی اصابیوں پر جلد برتی کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ شہدار کے لیے جو پیکیج ارنانس کیا گیا ہے اس کے مطابق صوبے سے تعلق رکھنے والے پاک خوج ایف سی کے گوشتہ چھے مینوں کے دوران شہید ہونے والے ایک سو اٹھتر شہدار کے لیوائیکین کے لیے پیکیج دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس پیسلے کے تحر شہید ہونے والے سپائیوں کے لیوائیکین کو دس لاکھ جبکہ افسران کے لیوائیکین کو بیس لاکھ روپے دیے جائیں گے اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاک خوج اور ایف سی کے شہدار کے بچوں کو پولیس اور سرکاری موقعیں بھرتی کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ ازلا قرم میں امن و امان کے موجودہ صورتحال پر غور و غوظ کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ وہاں پر علاقے میں امن امن و امان کے قیام لوگوں کے جان و مال کی فضل اور حکومت کی عمالداری کے لیے دستیاب تمام آپشن استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے قرم کا عظم ازلا کے لوگوں کو میرے زندگی پہتر بانے سماجی و اقتصادی ترقی پر خصوصی توجہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ وزیزالہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ امن و امان اولین ترجیح ہے اور اس میں سمجھوڑا نہیں کیا جائے گا خبر فرقم خواہ حکومت نے دیشتردی خلاف کارروائیوں کے لیے آئین کے آرٹیکل دو سو پنتاریس کے تحت افواج پاکستان کی خدمات حاصل کی ہیں انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ پائیدار آمن قائم کرنے کے ظلے میں عوام کا تعامل تمام شراکتداروں بشمول حکومت پوج پولیس اور انتظامے کے لیے قلیدی حصیت اکتا ہے انہوں نے کہا ہے امن و امان کے قیام کے لیے سیول حکومت انتظامیہ پوج سب ایک پیج پر ہیں اور ملکل کوششن جاری رکھے ہوئے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ دیشتردی خاتمے اور امن و امان کے قیام کے لیے سب کا مشتقہ مقصد اور حضاف ہے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس مقصد کے لیے حکومت پوج پولیس انتظامیہ مل کر بطورے ٹیم کام کر رہے ہیں اور صبح میں امن و امان کے لیے پاک پوج کی کاوشیں اور حکومت کے ساتھ تعامل ایک قابلی تحسین ہے اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہنا تھا کہ امن کے قیام کے لیے پاک پوج کی جوان لازوال قربانیہ دے رہے ہیں ہم ان قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں جی ٹھیک ہے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ سوبے سے تعلق رکھنے والے پاک پوج اور ایف سی کی گزشتہ چھ مہینوں کے دوران شہید ہونے والے ایک سو اٹھ سٹھ شہدہ کے لواہکین کے لیے ایک سو اٹھ سٹھ اٹھتر شہدہ کے لواہکین کے لیے پیکش دینے کا پیسلہ پیسلے کے مطابق شہید ہونے والے سپائیوں کے لواہکین کے لیے دس لاکھ جبکہ افسران کے لواہکین کے لیے تیس لاکھ روپے مقرر پاک پوج اور ایف سی کے شہدہ کے بچوں کو پولس اور سرکاری محکموں میں بھرتی کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے خیبر پسنخواہ حکومت نے دہشتگردی کے خلاف کاروائیوں کے لیے آئین کے آرٹیکل دو سو پنتالیس کے تحت تفواج پاکستان کی قدمات حاصل کی ہیں انصداد دہشتگردی عدالتوں کے انتظامی ججن سے متعلق سپریم کورٹ میں اچلاس چیف جسٹس یاہیہ آفریری کا زریل طوا کیسوں کے بیک کلوگ پر تشویش کا اظہار مزید جانے کے راجہ موسین اجاز ہم آسط موجود ہیں آگا کیجئے راجہ موسین اجاز دیکھیں سپریم کورٹ پاکستان کی طرف سے انصداد دہشتگردی عدالتوں کے انتظامی ججن سے اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے اس اعلامی میں یہ کہا گیا ہے کہ انتظامی ججن کا اجلاس چیف جسٹس اپاکستان جسٹس یاہیہ آفریری کی سربراہی میں ہوا اس اجلاس میں انصداد دہشتگردی عدالتوں کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا اور اجلاس کو یہ بتایا گیا کہ ملک بھر میں اس وقت انصداد دہشتگردی عدالتوں سے متعلق دو ہزار دو سو تہتر کیسز زیرے التوا ہے اور ان کیسز کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ صرف ایک صبح صبح سن میں زیرے التوا ہے جن کی تعداد تقریبا تیرہ سو سے زائد بنتی ہے علامیہ کے مطابق چیف جسٹس اور پاکستان نے انصداد دہشتگردی عدالتوں میں زیرے التوا کیسز کے بیک لوگ پر تشویش کا اظہار کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس اجلاس میں انصداد دہشتگردی عدالتوں کو ترپیش مسائل پر بھی بات کی گئی اس کے ساتھ ساتھ جو دہشتگردی سے متعلقہ کیسز میں گواہان کی ان کی جو سیفٹی ہے ان کی جو سیکیورٹی ہے اس پر بھی اجلاس میں بات ہوئی اور چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ تیز سر انصاف کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی اس اجلاس میں اس اجلاس میں سپریم گڑھ پاکستان کی طرف سے جو مونیٹرنگ جلجز ہیں جس میں جسٹس جمال خان مندو خیل بزرگیا ویڈیو لینک جبکہ جسٹس محمد علی مذر جسٹس مصررت حلالی اور جسٹس ملک شہزاد احمد خان بھی شریک ہوئے آپ کا شکریہ لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں اسموک کی شدت پر قرار لاہور آج بھی آلودہ ترین شہر قرار اسموک پر حکومتی احکامات کی خلاف پرزی پر لاہور میں تیرہ سکول بند شوکوز نوٹس جاری 11 نومبر کو جواب جمع کرانے کی ہدایت علماء سحمد خان کی رپورٹ سموک کی شدت کے پیش نظر حکومت پنجاب نے اپنی کوششیں تو تیز کر دی ہیں تاہم شہریوں کو سموک کے باعث شدید مشکلات کا سامنا ہے ملک بھر میں سموک سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا شہر لاہور ہے جہاں کا ائر کالیٹی انڈیکس گزشتہ کئی دنوں سے خطرناک ترین حد تک پہنچا ہوا ہے جب تک ہوا کی رفتار میں تیزی ہواوں کا رخ تبدیل یا بارش نہیں ہوتی شہری اسی طرح مختلف بیماریوں کا شکار ہوتے رہیں گے کیمرمن ازر بشیر کے ساتھ علماء سحمد خان اے آر وائی نیوز لاہور چینیوٹ میں سموک کی شدت کے باعث اسپتالوں میں مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا ڈپٹی کمیشنر صفی اللہ گوندل نے تمام سرکاری اسپتالوں میں سموک کاؤنٹرز بنوا دیے مزید جانتے ہیں ڈسٹرک ہیڈکوارٹر اسپتال میں موجود اپنے نمائندے امیر عمر چمن سے حجاب کے دیگر علاقوں کی طرح چینیوٹ کے شہری علاقوں کے اندر دو سو چھبیس ائر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہاں پہنچ چکے جو انتہائی خطرناک ہے اور اسموک کی صورتحال جو ہے وہ خطرناک صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے اسپتالوں کے اندر مریضوں کا رش بڑھ رہا ہے اس حوالے سے ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں ڈیلی بیسس پہ ہمارے پاس خانسی نزلاز اکام کے مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور میری شہریوں سے گزارش ہے کہ ماسک کا استعمال کریں لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہے لوگ موسم انجوائے کرتے ہیں پر موسم انجوائے کرنے کے بعد شام کو ہمارے پاس آکے ایڈیمٹ ہونا پڑتا ہے اور غیر ضروری سفر سے گریز کریں غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور جو بڑی عمر کے لوگ ہیں جن میں دمہ کی اور سانس کی بیماریاں وہ لوگ گھروں سے باہر نکلیں اسی طرح سیت مندانہ سرگرمیاں جو ہو رہی ہیں اس کے لیے بھی کم سے کم کے لیے وہ گھر سے باہر نکلیں ڈاکٹرز کے مطابق یہ ہے کہ ڈسٹرک بھر میں جو خانسی نزلاز اکام اور سانس کی بیماریوں کے مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور ڈسٹرک ایڈکوارٹر اسپتال سمیت جلہ بھر کے جتنے بھی اسپتال ہیں ان کے اندر سموک کاؤنٹر بھی قائم کر دیا گیا ہے صرف اسی آئینی بینچ کو مانیں گے جو چیف جسٹس کی سربراہی میں ہوگا مکلہ رہنما خامد خان کہتے ہیں کوئی پگنٹ چوز قبول نہیں رات کے اندھیرے میں قانون سازی کر کے ملک میں عامریت لانے کی کوشش کی گئی سابق صدر سپریم کورٹ بار آبید زبیری کہتے ہیں 26وی ترمیم منظور نہیں آئین کا ہر حال میں دفاع کریں گے 26وی آئینی ترمیم کو چالنج کیا ہے اب دیکھنا ہے سپریم کورٹ اسے کب سنتی ہے بینچ کو کانسٹویشنل بینچ مانیں گے جو چیف جسٹس کی سربراہی میں ہوگا پکنٹ چوز کا معاملہ کر کے حکومتی اکثریت پیدا کر کے سپریم کورٹ کے اندر اتنی بڑی مداخلت کی ہے جس سے سپریم کورٹ کی اٹانوی بھی ختم کی گئی اور عدلیہ کی آزادی پر بھی بہت بڑا حملہ کیا گیا ہے ملک میں ڈکٹیٹرشپ لانے کی کوشش ہو رہی ہے رات کے اندھیرے میں لیجسلیشن کر کے پرکونین لاس رائے جا رہے ہیں ہم لوگ آئین کا ہر حال میں دفاع کریں گے ہماری موومنٹ شروع ہو گئی ہمارا ایک پوائنٹ اجنڈا ہے 26ویں آئینی ترمیم یا کوئی اور ترمیم اگر یہ لائے وہ ہمیں نامنظور ہے پی ٹی آئی رہنم آسد کیسر کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی سے ملنے نہیں دیا جا رہا ملک کو بانانا ریپبلک بنا دیا گیا ہے یہ لوگ آئین کو مانتے ہیں نہ قانون کو ہوا ہے پھر بھی ہماری ملاقات نہیں کنی جا رہے ہیں تو ملک لوگوں نے بانانا ریپبلی بنایا لیکن کسی قانون اور آئین کو خاتمیں لاتے ہیں یہ اگر ہم اس ملاقات سے روپ رہے ہیں وہ ہر حلحال میں انشاءاللہ امران خان کو پہنچنے کیلئے تاکہ ان کے ساتھ پر شایورت کریں اور جو پیسر آ ہو ہم اپنا نکتہ نظر دیں کے پی ہاؤس پارلمنٹ ایرینز کا ہاؤس ہے آپ کے باپ دادا کی جاگیر نہیں اسے ٹیررزم ہاؤس اور نوگو ایریا نہ بنائیں لیگی رہنما امیر مقام کا پختونخواہ کے مشیر اطلاع بیرستر سیف کو جواب کہا پختونخواہ کابینہ نے آج آئی جی اسلام آباد کے خلاف مقدمہ درج کرانے کا اعلان کیا گنڈا پور ہمیشہ خیر سنجیدہ باتیں کرتے ہیں کبھی لاہور پر قبضے کی بات کرتے ہیں کبھی اسلام آباد پر حملے کا بیان دے دیتے ہیں گیا ہے کہ وزیراعلا خیبر پختونخواہ نے آٹیکل ایک سو تیس کے شک نو کے تحت مشیر خزانہ کو وزیر کا درجہ دیا ہے اور ڈیموکریٹس نے کیاملہ ہیرس کی شکست کا ذمہ دا جو بائیڈن کو قرار دے دیا ہے روائٹرز کا کہنا ہے کہ کیاملہ ہیرس کی شکست پر کئی ڈیموکریٹک رہنما غصے میں ہیں پارٹی کے مستقبل پر سوالات اٹھا رہی ہیں کہتے ہیں جو بائیڈن کو اپنی صحت سے مطالق کچھ چھپانا نہیں چاہیے تھا انہیں جلد انتخابی عمل سے دور ہو جانا چاہیے تھا کیاملہ ہیرس کی ایک موون نے کہا نائب صدر کی انتخابی مہم شروع سے ہی ان کی غیر مقبول صدر کے ساتھ وفاداری کی وجہ سے برباد ہو گئی تھی ڈیموکریٹس کسی ایسے شک سے انتخاب جیت سکتے تھے جو صدر کی پولیسیوں سے الگ ہو جاتا دیکھتے رہیے